اشواسن دیا جا رہے ہیں بہت سارا ہمارے ملازمین جو ہے بائی بہنیں وہ گزر چکے ہیں سیڈیز بند ہیں چھے چھ سا سن مینے کی بیمار ہو چکے ہیں اور ہمارا حال دیکھا گلے کا کیا حال ہے ہمارے ماتا پیتا کی طرف دیچے گا بچوں کی طرف دیکھیں گا بہت بورا حال ہے میم رویندر اینہ جی نے ہم سے جو آشواسن کیا تھا کروا چوت پہ دیوالی پہ نئے سال پہ ہماری جو بھی ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہے ہماری بیسک ایک سٹارٹنگ سے ایکی ڈیمانڈ رہی ہے سٹیپل کمپریہنسیو ٹرانسٹر پالیسی اور جمہو بیسز آف کیٹیگریز کے ایمپلوئیز کو یہاں یعنی کی بی آر امبیٹ کر چوک میں بیٹھے ہوئے اور لگاتار دھنہ پردشن کرتے ہوئے دو سو اکیابن دن ہو چلے ہیں اور ان سب دنوں کی اگر بات کی جائے تو لگاتار اتنے موسم بیٹھ گئے لگاتار انہوں نے بھی یہاں پر پردشن کیا پر لیکن ابھی تک کوئی بھی بلیک این وائٹ میں ایسا کوئی آرڈر نہیں آیا ہے جس میں ان کی ٹرانسٹر پالیسی کی بات کی گئی ہو اس سے بات چیت کریں گے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ریپورٹ پر کلدیب جی دو سو اکیابن دن ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو یہاں پر لگاتار بیٹھے ہوئے بار بار کوئی نہ کوئی آتا ہے ہر بار یہی کہا جاتا ہے کہ ٹائم باؤنڈ پیرٹ کے اندر اندر آپ لوگوں کو ٹرانسٹر پالیسی دے دی جائے گی پر لیکن دو سو اکیابن دن ہونے کے باوجود ابھی تک ٹرانسٹر پالیسی آنے کا کوئی نامو نشان نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ کیا کہیں گے شکریہ بہن آپ کا آپ میڈیا کے بھائی بندو آپ سب کچھ جانتے ہو کہ 1 جون 2022 سے 22 میں یہ دھرنا پرداشن شروع ہوا اپنی جیون کی سرکشہ کے لیے اور سرکار سے ہم کہیں گے ایک چھوٹی سی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے لیے ایک سوٹیبل کمپرنسیو ٹرانسٹر پالیسی بنائی جائے اگرچہ ہماری انٹر ڈیسٹرک انٹر ڈیویجن ریکویٹمنٹ ہوئی تھی دوہزار چھے سات میں نو میں لیکن تب سے لے کے آج تک پندرہ سال گزر گئے ہیں ابھی تک ہماری کوئی بھی ٹرانسٹر پالیسی نہیں ہے اور اچھا میں تب لگا جب آل جی صاحب نے اشواصن دیا اس کے بعد کمیٹی کا گٹن ہوا اور اس کے بعد انہی کی کلم سے لکھ بھی دیا گیا کہ آپ کی ٹرانسٹر پالیسی ٹائم باؤنڈ پیرڈ میں لاغو کی جائے گی اس کے بعد جو ہے یہ دوزار بائیس کا یہ قصہ میں سنا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد ہمارے جمہو کشمیر کے وکیل صاحبان ہمارے بیچ میں پہنچے انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ ہم جمہو کشمیر کے ایک دور چالیس لاکھ جنتہ کے وکیل ہیں آپ تین ہزار ملازمینوں آپ کا بھی جو ہے وعدہ پیورا کیا جائے گا ہم آپ کی ٹرانسٹر پالیسی کو لاغو کر رہیں گے تب آپ بولنا کہ واقعی ہم جمہو کشمیر کے وکیل ہیں میڈم جی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوزار بائیس بیچ چکا ہے یہ دوزار تریس چل رہا ہے اور دوزار تریس کا ایک مینا جنوریر کا مینا ختم ہو چکا ہے یہ فروری چل رہا ہے ابھی تک ٹرانسٹر پالیسی کا کوئی بھی کانکریٹ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا ہوا ہے اور اسی لئے یہ ستیگرہ ہے اسی جذبے کے ساتھ ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنی عدیقاروں کی لڑائی لگتے ہوئے ہم جو ہے یہ نہیں ویکیل سائبانٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو وعدہ آپ نے کیا تھا دوزار بائیس میں ابھی تک پورا نہیں ہوا اب آپ کے مدیم سے ان تک یہ آواز کنا چاہتے ہیں کہ مہربانی گھر کے جو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ٹرانسٹر پالیسی لاغو نہیں ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ ڈاکٹرنا بیٹھ کر چوک میں آئیں گے دانہ پرداشن پر بیٹھیں گے تو کل سے آپ کے مدیم سے کہنا چاہتے ہیں ان کو کہیے گا کہ کل سے آئیے گا کیونکہ دانہ پرداشن پر بیٹھیں گا کیونکہ ان ملازمین کی ابھی بھی ٹرانسٹر پالیسی کا ابھی تک کوئی بھی کانکریٹ ڈاکومنٹ سامنے نہیں آئے ہوا ہے اگرچہ ال جی صاحب نے پھر چھبی جنوری دوزہ سترے اس کو جب وہ جمہو کشمیر کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے وہ راز اپنے الفاظ پھر دو رہے کہ ہاں جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کو نشوزن دیا جا رہے ہیں بہت سارہ ہمارے ملازمین جو ہے بھائی بہنیں وہ گزر چکے ہیں سیریز بند ہیں چھے چھ سا سات مینے کی بیمار ہو چکے ہیں اور ہمارا حال دیکھا گلے کا کیا حال ہے ہمارے ماتا پتا کی طرف دی چاہیے گا بچوں کی طرف دیکھیے گا بہت برا حال ہے لیکن پھر بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو چھبی جنوری دوزہ ترے اس کو پھر آپ نے راگ دورایا کہ ٹرانسر پارچ کو لگو کیا جائے گا اگر یہ فروری کے مینے میں اگر یہ ٹرانسر پارچ کو لگو کرتے ہیں تو مالو ایل جی صاحب کا نام یکیل صاحبان کا نام اتیاس کے پنوں میں سنہرے شبدوں سے لکھا جائے گا ایک طرف آپ ایل جی صاحب کی بات کرتے ہیں دوسری طرف یہ دیکھنے کو ملا کیونکہ ہماری بات ہوئی تھی اسی موچہ کے ادھاکش نیلم لنگیجی سے ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایل جی صاحب سے کچھ ہی دنوں میں میٹنگ ہونے والی ہے اگر ان کی میٹنگ سکسیسفل ہو جاتی ہے اور وہاں سے اگر کوئی پوزیٹیو رسپونس آ جاتا ہے تو آپ کا کیا رسپونس ہوگا آگے سے بلکل نیلم لنگیجی کا کل بیان آیا ہم نے اس بیان کو اچھے دل کی گھرائیوں سے سنا بہرال پہلی بار نو من میں پہلی بار انہوں نے ہماری ادھکاروں کی لڑائی کی لڑائی کی بات انہوں نے رکھی کہ میں ایل جی صاحب کے سامنے کے پاس جا رہا ہوں ہم ان کے بیان کا سواگت کرتے ہیں نیلم لنگیجی صاحب اگر جائیں گے ہماری بات کو رکھیں گے اگر ہم دس دن اور ویر کر سکے انتظار کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بہت بھی ٹرانسٹر پالیسی کا ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا نہیں آئے گا تو ہم نیلم لنگیجی صاحب سے بھی یہ نویدن کرتے ہیں کہ پھر اگر آپ اسی مورچے کو رپریزنٹ کرتے ہو پریزنٹ ہے ان کے تو آئیے گا اس کے بعد دس دنوں کے بعد پھر ہمارے ساتھ دھرنا پردیشن پر بیٹھے گا کیونکہ کل پھر اپنی سماج کے پاس آنا ہے جواب دینا ہے اور سماج پوچھے گا جو ہم بیٹھ کر چوک میں ملازمین جو بیٹھے تھے تین ساڑھے تین آزار ملازمین ان کے ساتھ انصاف کیا گیا یا نہیں کیا گیا اگر نہیں کیا گیا تو پھر جانتا بتائے گی کہ کچھ واقعی تکی خاموشی ہے ہماری یہ نراز گیا پھر سور آئے گا ان کا تو وقت آیا ہے جمہو ڈوگراز کا دور آئے گا تو نیل ملازمین صاحب کو بھی یاد لانا چاہتے ہیں کہ دس دن آپ کے پاس یہ دس دن کا ٹائم پیریڈ ہے اب جائیے گا ال جس صاحب کو بتائیے گا کہ ان ملازمین کی طرف دیکھے گا ٹرانسفر پرسی لاغو کی جائے کیجے گا نہیں تو پھر ہمارا اب تو وقت آئے گا مینو جی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی پرش باہر سے گھر آتا ہے تو سیلری جب اپنے ساتھ لے کر آتا ہے تو وہ سیدھے عورت کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ چلو اب چاہے زیادہ ہے یا چاہے کم ہے اب تم نے اس کو مینج کرنا ہے تم نے اس کے حساب سے گھر چلانا ہے پر لیکن یہاں پر آٹھ مہینے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور اگر آنکڑے میرے صحیح ہیں تو اس حساب سے نو مہینے ہو چکے ہیں نو مہینے ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو سیلریز نہیں ملے ہوئے کیسے چل رہا آپ لوگوں کا گھر سینکیو میم ہماری بات دنیا تک پہنچانے کے لیے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ہمیں دو سو اکیابن دن ہو گئے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور ہمارا جو پروٹیسٹ ہے یہ پیسفولی پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں آپ کا جو سوال ہے یہ بہت جینئرن سوال ہے کہ بینہ سیلری کے آٹھ مینے سے ہمارا گھر کیسے چل رہا ہے تو آج کے زمانے میں جہاں پہ دونوں ہزن وائف کما رہے ہوتے ہیں تب بھی خرچے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لکھئے کہ ہمارے جو ہیں بہت سارے ایسے پروٹیسٹ ہی ہیں جو ہمارے امپلائیس ہیں وہ دونوں دونوں کپلز وہ کمانے والے ہیں بٹ دونوں کی سیلریز آج بند ہیں ٹھیک ہے آج بچوں کی یہ کٹوٹی جو آپ کہہ رہے ہو ہم کھرچے کس طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں اپنے پرسنل جو کھرچے ہیں ان کو کم کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کو کچھ کمی نہ ہو ہمارے بچے جو ہیں ان کی کچھ ایچی ضرورتیں ہیں جیسے چوکلیٹس ہو گئے کچھ نئے کپڑے ہو گئے یہ ڈیمانڈس ہمیں کم کرنی پڑ رہی ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو بیسیک لائف نیڈز ہیں وہ ہم پھل فل کر سکیں چلو خود کو تو انسان سمجھا لیتا ہے پر لیکن بچے کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کبھی بچے بھی تو زد کرتے ہوں گے کہ یہ لے کر دے دو وہ لے کر دے دو میں ہم پہلے کرتے تھے جب آپ ان کو پتا چل گیا ہے کہ ممی پاپا کی سیلری جو ہے وہ کافی مہینوں سے نہیں آ رہی ہے تو ان کی ڈیمانڈس بھی جو ہیں وہ اپنے آپ ہی شانت ہو چکی ہیں وہ بھی بیچارے آپ چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان سے بانگنے کا آپ کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ آگے سے نہ ہی ملے گا سوال پوچھنا ہی بیکار ہے تو بچے پھر سوال ہی نہیں کرتے ہیں آپ سوال ہی نہیں کرتے ہیں کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں جاتے جاتے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا انفیکٹ بھاجپا کے صدر رویندر رینہ بھی آپ لوگوں کے بیچ آکے بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کہ کروچھوٹ جو ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ ٹرانسفر پولیسی جو ہے وہ لاغو ہو جائے گی پر لیکن نہیں ہو پائی ہے ابھی تک آپ بھی جانتے ہیں کہ کروچھوٹ تک یہاں دیوالی بھی چلی گئی ہے انفیکٹ بات کی جائے اگر نیا سال بھی اب چڑے ہوئے ایک مہینہ جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا میسیج دینا چاہیں گے میم رویندر رینہ جی نے ہم سے جو آشوہسن کیا تھا کروچھوٹ پہ دیوالی پہ نئے سال پہ ہماری جو بھی ہماری جو دیمانڈ تھی وہ ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہے ہماری بیسیک ایک سٹارٹنگ سے ایکی دیمانڈ رہی ہے سوٹیبل کمپریہنسیو ٹرانسفر پولیسی جو جو ابھی تک فریم نہیں ہوئی ہے سو ہماری یہی ایک دیمانڈ ہے اور آگے بھی یہی دیمانڈ رہی گی کہ ہمارے ہمارے لیے ایک سوٹیبل کمپریہنسیو ٹرانسفر پولیسی جائے وہ فریم کی جائے اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری جو دیمانڈ کمپلیٹ فلفل نہیں ہوگی ہم یہاں سے پروٹیسٹ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو جس طرح سے آپ نے سن لیا ہے کہ جمعہ بے زیزرڈ کیٹیگریز کے ایمپلائیز کا یہ بیان ہے کہ وہ اس بات کا پورا پورا ویلکم کرتے ہیں کہ اگر ان کی بات کوئی الگی مہودے تک پہنچائے گا اور جل سے جلد اگر ان کی ٹرانسفر پولیسی بھی آ جاتی تو بھی وہ اس بات کو ویلکم کرتے ہیں اسی کے ساتھ اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کس طرح سے آپ اسے دیکھتے ہیں کس نظر سے آپ اسے دیکھتے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور وقت کیجئے گا تب تک یہ دیکھتے رہے جمعہ بے زیادہ داکھ ویجن ساکشی سانی کے ساتھ سرجید بھگت نمشکار